شیطان ہمارے ابواجدات سے واقف ہے شیطان مطلب ایسے نہیں آپ کے اوپر عملہ کر رہا وہ جانتا ہے کہ کس کی نسل میں سے ہے اس کے نسل کے اندر کتنے نقائص پائے جاتے ہیں کیونکہ جینس جو ہے آج جو دنیا سائنس جیسے کہتی ہے کہ یہ جینٹیکل پرابلم ہے اس کی تو بیماریاں بھی ہیں انسان بیماری بھی لے لیتا ہے پیچھے گھر کی بیماری آ رہی ہے خاندانی انسان کو بیماری بھی لگتی ہے بہت ساری چیزوں ہوتی ہیں کہتی ہیں یہ تو ان کا خاندانی ہے خب یہ تو بیماری ہے جو ظاہر میں ہے کیونکہ انسان ایک سسٹم کے ساتھ آ رہا ہے اب میرے ابواجدات میں کونسی ایسی پریشانی یا مشکل تھی یا ایسا کونسی کمزوری تھی وہ میں تو نہیں جانتا وہ شاید دنیا کا میڈیکل بھی نہیں جانتا لیکن شیطان جانتا ہے شیطان واقف ہے اس سے اب وہ اسی طریقے سے میرے اندر نفوس کرتا ہے وہ ارجہ سے واقف ہے مساء کے طور پر وہ ایک عالم دین کو ہو سکتا ہے یہ نہیں کہے گا کہ بھی شراب پی لو اس کو یہ نہیں کہے گا بلکہ اس کو شاید تقبر کے ساتھ اس کو بولے گا کہ تم بہت بڑے عالم ہو تمہارا ردبہ یہ ہے تمہارا اعترام نہیں ہو رہا تمہارا یہ نہیں ہو رہا وہ اس کو ماں مارے گا باہجاب خاتون سے برے کام نہیں کرائے گا کہ نماز بھی پڑتی ہے ہجاب بھی کرتی ہے نہیں اس سے کیا کرائے گا مجلس کے بعد جا کے غیبت کر لے گا وہیں سے مارے گا وہیں سے اب بڑا آدمی ہے بزرگ بیٹے ہیں اہرے اب کسی بزرگ کو یہ نہیں کہے گا کہ یوٹیوب یا انسٹاگرام دیکھیں آپ اور انہیں کیا آج سے جوان کو کہے گا وہ جانتا ہے کس کو کہاں سے مارنا ہے تو یہ اسی بھی بلینے کے اصل یہ جو سارا سسٹم ہے یہ سسٹم ہے اسی کو پہچاننا ہے انسان کو بہت ضروری ہے انسان ساری زندگی اس دھوکے میں زندگی گزار بیٹھتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا دشمن کون ہے اور دشمن کو پہچانے بے غیر وہ اپنی زندگی میں چلے جا رہا ہے چلے جا رہا چلے خب یہی مشکل آ جاتی ہے یہ اس لیے جو یہ تو انفرادی ایک ٹکراؤ ہے انسان کا اسی طرح یہ جو اتنا بڑا ٹکراؤ ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ پرودگار نے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کے مقابلے میں ٹکراؤ آیا ٹکراؤ حکومتوں کا نہیں تھا کہ مثلا کسی نبی کے مقابلے میں آ رہا ہے کہ مطلب فرعون جب آیا ٹھیک ہے ظاہراً اس کو اپنی حکومت اور دولت اور دھائر ہے لیکن اصل ٹکراؤ حکومتوں کا نہیں تھا مثال کے دور پر جب قرآن میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جب انہوں نے سام بھیجے اپنے جادوگروں نے تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا اپنا آسا جو ہے وہ پھیک دیا جب آسا ازدہا بن گیا اور ساموں کو نکل گیا تو اب وہ جادوگر تو جادوگر تھے وہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے تو وہ تو ایمان لے آئے حضرت موسیٰ کے پروردگار پر رب پر تو فرعون کہتا ہے کہ یہ تم لوگ ایک ہی کے ڈگری کے لگتے ہو انہی کو کہنا لگا تو میٹی ہے تو اس نے کیا کہا فرعون نے فرعون نے کہا کہ میں تمہیں لٹکا دوں گا ہمارے قرآن کے آیات ہیں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹ دوں گا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ تم کچھ بھی کرو تمہاری حکومت صرف اس دنیا تک ہے تمہارا معاملہ تمہیں اس دنیا سے آگے تمہارا اختیار نہیں ہے ترگیری ان جتنے بھی لوگ آئے ان کا معاملہ یہی تھا کہ وہ اس دنیا کو عدف سمجھتے تھے اور اصل عدف سمجھتے تھے اور یہ جو پوری ٹکراؤ آیا انبیاء کے مقابلے میں یہ ٹکراؤ صرف اس لیے تھا کہ یہ آئے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور وہ جتنے بھی آئے وہ ایک اللہ سے دوری کے لیے آئے انہیں ایک اللہ سے دور کرنا تھا چاہے بدھ کی عبادت کرو چاہے آگ کی پرستش کرو چاہے ستاروں کو پوجھو کچھ بھی کرو توہید نہیں عمل کرو بس یہ ٹکراؤ تھا ہی اسی کا اب ظاہر ہے کہیں حکومتیں لینی پڑ گئیں کہیں کسی کو کہاں پڑ گئے یہ پورا سسٹم جا کے خود فیرعون کے گھر میں جو خواتین کے لیے افتخار بن گئیں حضرت آسیہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ آپ دیکھیں کہ وہ کہ ان کے سامنے ان کی اولاد کو اس نے جھلا دیا خود ان کو دار پہ میخوں کے ذریعے سے لٹکا دیا مگر انہوں نے کیا کہا کہا پرودگار میں جنت میں تیرے قریب بس گھر چاہتی ہوں کیسے ہو گیا یہ سر کہ آپ ایک اس سٹینس کے اندر اب یہ آسان بات نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے آسان ہے کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا اور بتا دیا آپ کو لیکن جب کوئی شخص اس سیچویشن میں آتا ہے آسان نہیں ہوتا عمل کرنا کیسے ہوگا اول تم یہ پہچانے کہ یہ معاملہ ہی توہید کے مقابلے میں یہ اور نہیں ہے کہ مطلب کسی کو حکومت چاہیے تھی آئمہ علیہ السلام کی بھی جو درگیری ہے جو جنگ ہے جو لڑائیاں ہیں چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ کلچرل ہوں چاہے وہ سیاسی جتنی بھی ہوئی مشکل آئمہ کو وہ حکومت تھوڑی چاہیے تھی ظاہری حکومت ان کو ظاہری حکومت سے کیا چاہیے جو کائنات پہ حکومت کر رہے ہیں ان کو ظاہری حکومت ویسے بھی کیا دے گی بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ جو امیر کائنات ہو اور ہر عالم کا امام ہو اسے ظاہری دنیا کیا دے گی ویسے بھی اپنی زندگی میں کئی دفاع امام طلاق دے چکے تھے دنیا کو لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا مسئلہ تو پھر کیوں آئے جب دنیا کی قیمت ہی نہیں ہے تو مولا پھر کیوں تو مسئلہ دنیا کی قیمت کا نہیں ہے مسئلہ لا الہ الا اللہ کا ہے یہ جو باقی لوگ ہیں یہ توہید سے دور کر رہے ہیں یہی تو مسئلہ ہے کہ نے توہید سے دوری ہے اب اس توہید سے دوری کے لیے پروردگار نے اپنا یہ پورا سیٹ اپ بھیجا